یہ کہتے ہیں کہ کسی خاتون نے اعتقاف شروع کیا اور دوران اعتقاف ان کو حیض آ گیا تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اعتقاف سے مراد اگر آپ کی واجب اعتقاف ہے کہ جو منت والا ہوتا ہے منت مانی تھی وہ اعتقاف یا پھر رمضان کے اعتقاف جو سنت موقدہ ہوتا ہے اگر یہ دو اعتقاف ہیں دو میں سے کوئی ایک ہے تو یاد رکھیں کہ یہ اعتقاف ان اعتقاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہوتا ہے یعنی روزہ دار ہی یہ دو اعتقاف کر سکتا ہے لہٰذا اس صورت میں تو اگر روزہ ٹوٹے گا تو اعتقاف بھی ٹوٹ جائے گا کیونکہ جب شرط ختم ہو گئی تو ازا فاتح شرط فاتح مشروط تو یہ بھی ختم ہو جائے گا تو اگر ایسا تھا تو پھر ان بہن کو چاہیے تھا کہ جیسے ہے شروع روزہ ٹوٹ گیا ان کا تو اعتقاف بھی ختم اب وہ نارمل کرنے معاملہ اس کے بعد جب رمضان گزر جائے کسی ایک دن غروب آفتاب سے پہلے پہلے جائے اعتقاف میں آ جائے اعتقاف کے نیت سے ساری کھائیں اگلے دن کا روزہ رکھیں اور اگلے دن کے غروب آفتاب کے بعد اس کی قضا ادا ہو جائے گی تو اعتقاف کی قضا کے نیت سے ایک دن بس اعتقاف اس طرح کرنا ہوگا اور اگر وہ نفلی اعتقاف تھا جیسے عام طور پر بہنیں تین دن کا چار دن کا اعتقاف کر لیتی ہیں تو اس کے لئے روزہ رکھنا شرط نہیں تھا اس میں یہ کر سکتی ہیں کہ وہ ادھر ہی بیٹھی رہیں وہاں سے جائیں نہیں بس یہ ہے کہ جو اعتقاف تھا کہ مطلب اس کے لئے پاکیزگی چاہیے تھی لیکن اگر کوئی اسے ناپاکی کے حالت میں ہو تو ذکر الہی وغیرہ منع نہیں تو اسی جگہ بیٹھ کے وہ کر سکتی تھی وہ کرتی رہتی کیونکہ نفلی اعتقاف میں تو کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے تو بس یہ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ واجب اعتقاف تھا یا سنت موقع تھا تو اس کا حکم وہی ہے جو ہم نے آپ کی فیصلت میں ذکر کیا ہے